آئیے سور پنی اسرائیل کی آیت سنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور تیرے رب نے حکم دیا ہے قَضَى بمانا امرا قَضَى یہاں پر امرا کے معنی میں ہے یعنی تیرے رب نے حکم دیا ہے کیا اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کروں اور کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے عدب کا تقاضہ یہ ہے وہی تاریخ جو میں نے پہلے کیتی فٹ ہو رہی ہے کہ وَتَعْظِيمُ مَنْفَوْقَقَ اپنے سے اوپر والی شخصیت کی عزت کرنا احترام کرنا ان کے ساتھ عدب سے پیش آنا یہی عدب ہے لہذا سب سے اونچی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اللہ رب العزت کی ہے تو سب سے مقدم سب سے زیادہ فوقیت جس کو دی جائے گی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد چونکہ عبادت کا حق اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر سب سے زیادہ عدب والی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ غسن سلوک سے پیش آیا جائے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے بہترین انداز میں میرے بھائیوں ہمیں بتلایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تم ان سے اُف تک نہیں کہنا اُف بمانا ہم جیسے ہم استعمال کرتے نا اُفو اُفو یعنی اُف تک نہیں کہنا اور عربی کے اندر لفظ اُف استعمال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو دو ورڈیں صرف الف فَ اُف یعنی اُف تک نہیں کہنا ہے اُفو تک نہیں کہنا ہے ہمیں یہاں پر اسی لئے اصولیوں نے جو فقہ ہیں انہوں نے ایک اسطلاح قائم کی یہاں سے کہا تَنْبِيهُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَا یعنی ادنا کے ذریعہ چھوٹی سی بات کے ذریعہ بڑی بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب چھوٹی بات نہیں کہنا ہے تو بڑی بات بدرجہ اولا نہیں کہنا چاہیے والدین کے ساتھ اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِعُونُ کہ تم ان سے اُف تک نہ کہو اگر والدین آپ سے کہیں کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے میرے سر کو دبا دو میرے پیروں کے اندر درد ہو رہا ہے میرے پیروں کو دبا دو لہذا آپ کو ذرہ برابر اُف تک نہیں کہنا ہے اُفو تک نہیں کہنا ہے اپنے پیشانی پر تیور کو نہیں لے کر آنا ہے غصہ نہیں ہونا ہے بڑے پیار سے مسکرا کر کے آپ کو ان کی خدمت بجا لانا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا اچھا میرے بھائیوں نبض استعمال کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑپنا نہیں ہے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈانٹو مت ان کو جھڑپو مت ان کو پھٹکارو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 اور تم ان دونوں سے اچھی بات کہو بھلی بات کہو نرم انداز میں گفتو کرو نرم کلامی کے ساتھ پیش آؤ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور تم ان دونوں کے لیے آجزی و انکساری اور رحمت کے بازوں کو بچھا دو اور کیا دعا کرو وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا اور یہ دعا کرو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما اے اللہ تو ان دونوں پر شفقت و نرمی کر کمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا جس طرح ان دونوں نے میری بچپن کے اندر تربیت کی تھی جس طرح ان دونوں نے میری بچپن کے اندر پرورش کی تھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا ہے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں پر رحم فرما ان دونوں پر اپنا کرم فرما ان دونوں پر اپنا فضل اور احسان فرما یہ ہے والدین کا احترام یہ ہے والدین کی عزت یہ ہے والدین کی توقیر یہ ہے والدین کا عدب لہذا عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے جن کے ساتھ عدب کے انداز میں ہمیں پیش آنا ہے وہ ہمارے والدین